اسلام علیکم میں حکیم ستار احمد اپنے یوٹیوب چینل حکیم ستار احمد سے بات کر رہا ہوں دوستو آج جس نسخے پر کے مطلق میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ نسخہ جو ہے وہ اسی سالہ بڑے کو بھی جوان کر دے گا جو شگر کی وجہ سے کمزور ہیں وہ بھی اس کو بھی جوان کر دے گا تو یہ نسخہ جو ہے اصل میں طاقت کا ایک سمندر ہے دوستو جس نسخے کی طرف آج میں جا رہا ہوں وہ نسخہ انتہائی طاقتور ہے تو دوستو نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ دوستو سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دوستو چلو نسخے کی طرف چلتے ہیں تو نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء جو ہیں ان کو نوٹ فرمالیں دوستو ان میں ہے کشتہ فلاد کشتہ فلاد آپ نے دوستو ایک طولہ لینا ہے تو دوستو کشتہ فلاد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ بھی نہیں لینا یہ آپ نے آتسی لینا ہے تو دوستو کشتہ فلاد جو ہے آپ نے بنا بنایا لے لیں کرشی والوں کا لے لیں امام درد کا لے لیں اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے کشتہ جو ہے اشرف والے باٹری والوں کا لے لیں اشرف والوں کے کشتے اچھے ہوتے ہیں آپ نے وہ ایک طولہ لینا ہے اس کے بعد ہے شنگرف مدبر شنگرف مدبر کرنے کا آپ کو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے شنگرف لیلیں دو طولہ اور ایک طولہ جو ہے وہ شنگرف سوری شنگرف لیلیں دو طولہ تو ایک پاؤ جو ہے کالے تل لیلیں کالے تل لیلیں ان کو جو ہے آپ نے ایک کڑائی میں بریق کر کے آدھے نیچے آدھے اوپر درمیان میں رہ کے شنگرف کڑائی میں ڈال کر اوپر آپ نے ایک پاؤ دے سی گھی ڈال دینا ہے تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے وہ اس کے نیچے آپ نے آگ جلانی ہے جب تمام مٹیریل کالے تل جل جائیں تو پھر وہ شنگرف نکالنے تو آپ نے اس میں سے ایک تولہ جو شنگرف ہے اس کو لے کے آٹھ گھنٹے رگڑائی کرنی ہے آٹھ گھنٹے رگڑائی کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس نسکے میں اسے ایک تولہ استعمال کرنا ہے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ ہے کچلا مدبر دوستو کچلا مدبر جو ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے ایک تولہ تو اس میں جو کچلا مدبر استعمال ہوگا دوستو آپ نے اس طرح بنانا ہے کچلا کو مدبر کرنے کا طریقہ آپ ایک پاؤ جو ہے کچلا مدبر لے لیں اس کے اوپر جو ہے آپ نے آدھا کلو جو ہے کوار گندل ڈال دینی ہے دوستو اگر آپ کوار گندل آدھا کلو ڈال دیں گے تو ایک مہینے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے آدھا کلو ادھرکہ پانی ڈال دینا ہے تو یہ تقریباً دو سے آپ کے ڈائی مینے لگ جائیں گے تو آپ نے جب یہ چیزیں خوشک ہونے کے قریب ہو جائے کچلا بالکل گل جائے گا اٹے کی طرح ہو جائے گا اسے بریق کر کے کوٹ لینا ہے اور اسے صفوف کر کے بریق کر کے رکھ لینا ہے یہ اسی وقت بریق ہوگا جب آپ مطلب ہے نرم ہوگا تو آپ اس کو ایک دفعہ بریق کر کے رکھ لیں اور اشیشے کے بلتن میں جار میں رکھ لیں یہ آپ کا ایک مستقل کچلا مدبر ہے اور یہ انتہائی طاقتور کچلا مدبر ہے اس کے بعد آپ نے دوستو لینی ہے چمک صدف چمک صدف آپ کشتہ صدف بھی لے سکتے ہیں چمک صدف جو ہے کشتہ صدف بنانے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ ایک پو جو ہے جو ہے سمندری سپ کشتہ مروارید بھی اس کو کہتے ہیں سمندری کشتہ مروارید صدف آپ نے کرنا گیا ہے دریائی جو ہے سمندر سپو آپ نے لے لینا ہے ایک پو دوستو آپ نے کیا ہے چمک صدف جو ہے وہ آپ نے کچھ تحصدف بھی لے لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک پو جو ہے وہ مروارید لے لیں اس کو اچھی طرح صاف کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ایرانی پھول لے لیں آدھا کلو آدھے نیچے بری کر کے آدھے اوپر ڈال کے کپڑ روٹی کر کے تیس کلو کی اپلوں کی آگ دے دیں تو یہ سفید بھولا ہوا نکلے گا تو یہ آپ کا جو ہے کشتہ مروارید آپ نے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر آپ مارکٹ سے جو ہے وہ کشتہ مرواریدی وہ آپ ایک تولہ لے لیں فیری فاس یہ بھی آپ نے ایک تولہ لینا ہے کریم فل جو ہے لونگ یہ آپ نے پانچ تولے لینے ہیں دوستو آپ نے اچھے والے لونگ لینے ہیں صاف سترے لونگ لینے ہیں جن کی ٹوکیوں ہوں وہ لونگ لینے ہیں دوستو تو صاف سترے موٹے لونگ لینے وہ جو ہے آپ اس مسئلے میں استعمال کریں اس کے آگے ہے دوستو کلونجی کلونجی کا جو وزن ہے وہ ہے دس تولو دس تولہ دوستو آپ نے کلونجی جو ہے صاف کر کے اس میں بری کر کے ڈالنی ہے اس کا وزن ہونا چاہیے دس تولہ تو دس تولہ جو دوستو آپ نے وزن لینا ہے کلونجی کے بارے میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد پاک بھی ہے کہ موت کے علاوہ جو ہے ہر مرض کا علاج ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس میں سے آپ نے جو ہے دس تولہ جو ہے کلونجی لینی ہے خردل احمر خردل احمر جو ہے آپ نے دس تولہ لینے ہے گوند کندر جو ہے آپ نے پانچ تولہ لینی ہے گوند کندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ ترسرد ہوتی ہے تو اس کا مزاج جو ہے اس کا کام جو ہے مسانے کو انتہائی طاقتور کر کے جو ہے صورت انزال کو ختم کر دیتا ہے تو دوستو یہ چیزیں تھی آپ نے یہ نوٹ فرما لیں اس کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں انتہائی بریق صفوف کر لینا بریق کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے شیر برگت بوڑ کے دودھ میں ملا کر جو ہے آپ نے یہ گولیاں بنا لینی ہے تو جیسا کہ آپ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو مطلب ہے گے گزریں یہ نسخہ استعمال کرنے والا جو ہے اسی سالہ آدمی جو ہے وہ بھی تین دو تین پڑیاں دو تین عورتیں شخص سے شادی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے یہ نسخہ استعمال کریں بنا کر آپ استعمال کریں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں آپ استعمال کریں ایک دفعہ بنا لیں اس کا سب سے ہم جو ہے سب سے جو زیادہ استعمال ہے وہ ہے زوفے جگر جگر کی کمزوری میں جگر کام نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں فیٹی جگر ہے اس کے لئے جو ہے انتہائی اہم ہے دوستو اسے آپ استعمال کریں ایک تا دو گولی جو ہے کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے بوس بوس جو ہے جس میں کمزوری بھی ہو جاتی ہے رنگ کا پیلا پڑ جاتا ہے دوستو جو آپ نے بوس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے زیابتی سے شگر شگر میں آپ اسے استعمال کریں شگر میں آپ کو جتنی بھی کمزوری ہوگی ہے آپ اسے استعمال کریں کھانے کے بعد جو ہے ایک گولی ہے جو مطلب ہے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے شگر کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے شگر کی وجہ سے جہسورت انتال ہو جاتا ہے اس کے لئے جو ہے آپ یہ اس کا میرا استعمال کریں بہت افائد مند ہے اس کے بعد ہے اس کا خاص عمل جریان جریان جو ہے دوستو جریان میں جو ہے یہ کچھ ہی دنوں میں جریان کو فیدہ کرتی ہے اور جریان جو ہے پرانے سے پرانا جریان جو ہے اس میں یہ ایک تاگو دو گولی کھانے کے بعد آپ ہمرا دودھ استعمال کریں اس کے علاوہ جو ہے لکوریا لکوریے میں بھی اس کا ایک خاص عمل دخل ہے دوستو جس طرح میں اس کے بارے میں بہت بتا رہا تھا جسم میں بہت زیادہ کمزوری دوستو یہ تمام چیزیں آپ نے بری کر کے استعمال کریں ایک تاگو گولی انشاءالہ ہی بری کرنی اپنی بری کا سکے آپ نے بری کرنی ہے اسے شیرے پہ کر بھوڑ کے دو میں ملا کر گئی ایک تا دو گولی کھانے کے بعد ہمرا دودھ استعمال کریں تو دوستو یہ نسخہ خاص ان امراض کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ان کی لئے لسٹ تو کافی لمبی ہے لیکن میں چند آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو اضافہ جگر جگر کی کمزوری میں یہ نسخہ بہت زیادہ مفید کام گا گاتا ہے بوس جیس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے آدھے گھنڈے سے زیادہ ٹائم لگائے گا تو بوس کا صورت انزال کا جو مسئلہ ہے وہ میشہ کے لئے ختم ہو جائے گا بوس ایک مرض ہے جسے لوگا ہم سمجھتے ہیں بوس کے مریضے کے لئے یہ بہت فائدہ جلک جون کا تو یہ کون کو اتنا پیدا کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا جانتی نہیں ہے کو پیدا کرنے والا اندازہ زیادہ شگر شگر کے لئے یہ نسخہ جو ہے بہت بھی فائدہ ماند ہے شگر کے مریضوں کے لئے شگر ہے چونکہ یہ ازلاتی مکوی اباہ ہے خوشت ہے تو شگر کے کو بینے یہ کنٹرول بھی کرتا ہے شگر کا فائدہ ماند بھی ہے کنٹرول بھی کرتا ہے شگر کی مردیوی کی ویڈیوی مردیوی جسم پیدا ہو جاتی ہے اس کا یہ پوری ایک پورا جو ہے نسخہ بہت اہم پریز کرنے شگر کے مریض کے لئے تو یہ ایک امرت ہے تو دوستو شگر کی وجہ سے کیونکہ مردیوی ہو جاتی ہے تو اس میں جریان سورت انجال جلد نسیان بھول جانا اس کے لئے بھی یہ نسخہ بہت فائدہ مند ہے ایسا کہ آپ سمجھتے ہیں جس کو صورت انجال کا مرض ہے اس کو آپ یہ چند دن آپ استعمال کریں پرانے سے پرانا لکوریا اس کے لئے بھی یہ فائدہ مند دوستو آپ اس ایک دفعہ بنا لیں بنا کے استعمال کریں تو اس کے فائدے بہت دوستو اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی دوستو میری ویڈیو پوری سنا کریں سکپ نہ کریں سکپ کرنے سے آپ معلومات مس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بنانے میں گزم کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے نسخہ بنانا ہو تو آپ مجھ سے رابطے میں کمیٹس کریں چونکہ اس میں کستے ساز ہے یہ نسخہ جو ہے کستے حس میں ہے تو آپ جو ہے رابطے میں رائے کے بنائیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے بنانے سے پہلے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ نسخہ دوستو آپ بنانے سے پہلے ضروری مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ سے نہیں پان سکتا تو آپ مجھ سے آن لائن بھی ہوا سکتے ہیں دوستو یہ نسخہ جو ہے آپ ایک دفعہ بنال لیں کیونکہ میند ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کتنی میند ہے دوستو جو ایک دفعہ بنال لیتا ہے ساری زندگی جو ہے اس مزکے کو کھانے والا اس کے رئیے ایک بیوی تو کم پڑ جاتے جاتے ہے اس کے طاقت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ سنبھال لیں سکتا آپ نے اجزائی ایسے ہیں اجزائی کشتہ فلاش شنگرف کشتہ مگربر کشتہ صدف خریف خرد لیمبر یہ شیر برگت شیر برگت میں پتہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ شیر برگت جو ہے ماں کے دور کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے تو دوستو یہ بہت اہم نسکہ ہے شنگرف والوں کے لیے عام جسمانی کمزوری کے لیے صورت انزال والوں کے لیے چلک کے لیے دوستو دوستو میں شگر کے مطلع کے کسی ویڈیو بجھوں گا جس میں کون کون سی چیز کھر کھر برگم والے مزاج والے بندے ہیں وہ پانی کے ساتھ استعمال بھی سکتے ہیں چاہے کے تو دوستو اب بات چلتی ہیں